بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شکروہو علا حاضی نعمتی یعنی ان نعمتوں پر اس کا شکر کہ حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا تو ان نعمتوں کے بدلے میں حضرت دعود علیہ السلام فخر یا تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح سے ادا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور ان چیزوں کو بڑا نہ سمجھتے بلکہ یہ سمجھتے کہ یہ سب اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بن کر ہی رہے اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا وَقَانَ دَعُودُ مَعَا حَازَ الْمُلْكِ الْوَاسِعِ اس وسیع باشاہت اور بہت طاقتور سلطنت کے باوجود حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے بندے جھکنے والے رجوع کرنے والے ہمیشہ ذکر کرنے والے لمبی دعائیں کرنے والے تسبیح کرنے والے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے فیصلہ کرتے تھے وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ اور نہ وہ رو ریایت کرتے یوہابی کا مطلب ہے کسی کی طرف پائل ہو جانا یا کسی کی ریایت کرنا تو وہ فیصلہ کرنے میں کسی کی رو ریایت نہ کرتے تو اس میں بتایا گیا کہ اس وسیع سلطنت اور باشاہت کے باوجود بھی حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے کیسے بندے تھے یہ ان کی صفات ذکر کی گئیں یقول اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا یا دعود انہ جعلناکو خلیفتن فی الاردی فحکم بین الناسی بالحق کی ولا تتابعی الحوا فیزل لکا عن سبیل اللہ اے دعود بے شک ہم نے تجھے بنایا جانشی زمین میں پس تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ اور نہ تو پیروی کرنا خواہشات کی پس گمراہ کر دے گی تجھے اللہ کے راستے سے یعنی جس طرح سے آپ نے پہلے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کی اب بھی ایسے ہی کیجئے گا کہ خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جو انہوں نے بھلا دیا حساب کے دن کو یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے دن کو بھول جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے تو جو حساب کتاب کو یاد رکھے وہ دنیا میں ایسا مگن ہی نہیں ہوتا کہ اس کو گناہ کرنے پر آ جائے کیونکہ حساب کتاب کا ہر وقت مستحضر رہنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارے تمام عامال کا بدلہ دیا جائے گا اس لئے اللہ نے فرمایا بیمان نسو یوم الحساب یعنی بسبب اس کے جو انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا کیونکہ حساب کے دن کو بھلا دینا ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ